آس آپ کے لئے بہت مزیدار ریسپی لے کر آئی ہوں جسے کول دو سے تین چیزوں سے آپ بنا کے تیار کر سکتے ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہم بلکل بھی شوگر ایک نہیں کریں گے شوگر فری ریسپی ہے بچوں کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی بھی فیوریٹ ہو جائے گی تو جلی شروع کرتے ہیں آس کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہماری چینل کو سبسکراب کیجئے تو اس ریسپی کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ دو بنانا کے استعمال کیا ہے تو میں نے پہلے سے انہیں واش کر کے فیز میں رکھا ہوا ہے اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو بنانا زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو اس کے چھوٹے ٹکڑے کریں گے اور اسے بول میں ڈالتے جائیں گے اب لے لیتے ہیں مکسی کا زار ٹکڑے کیے ہوئے بنانا ہم مکسی کے زار میں ڈال دیں گے پلیز ساتھ کے ساتھ چینل کو دور سبسکراب کرتے جائیں سارا بنانا ڈالنے کے بعد یہاں پہ جو ہم نے چوکلیٹ ٹی ہوئی تھی وہ میں ایک چوکلیٹ ڈال دیتی ہوں یہ ٹینر پیس والا پیکٹ ہے اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو زیادہ بھی اس کی کونٹیٹی رکھ سکتے ہیں ون فورتھ چمچ یہاں پہ میں ڈال دوں گی کوکوہ پاورڈر زیادہ نہیں ڈالنا ہے بس دو سے تین چھٹکی ہی ڈالنا ہے نہیں تو اس کا کلر تھوڑا سا ویسا ہو جائے گا دو چمچ میں چینی ڈال دیتی ہوں تو اب اسے ہم بلینڈ کریں گے تھوڑا سا دودھ ڈالنے کے بعد میں یہاں پہ ایک ٹیبل سپون دودھ ڈال رہی ہوں آپ جہتا تھوڑی سی ملائی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ملائی والا دودھ بھی لے سکتے ہیں تو اسے بلینڈ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ دیکھئے ساری چیزیں اچھے طریقے سے بلینڈ ہو گئی ہیں اب لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ایک باکس جس بھی کسی چیز میں آپ اسے جوانا چاہتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک کیکٹن لیا ہے تو اس میں ڈال دیتی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی سٹیل کا یا پھر کوئی پلاسٹک کا باکس ہے ایر ٹائٹ کنٹینر ہے اس میں بھی آپ اسے ڈال سکتے ہیں تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے کیکٹن میں تو اب اسے ہم ایک الومینیوم فائل سے کور کر دیں گے اچھے طریقے سے تھوڑا سا ٹیپ کرنے کے بعد اب اسے ہم فریزر میں رکھیں گے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے یا پھر آپ اسے اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں جب یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گی جم کے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی تیسٹی اور مزیدار بنی ہے تو لیجئے میں نے اسے فریزر سے نکال لیا ہے پانچ سے چھے گھنٹے کے بعد تو وہ اس کا کور ہٹا دیتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کتنی اچھی ہماری یہ بنانا آئس کریم بن کے تیار ہو چکی ہے بچوں کو بہت پسند آئے گی بچوں کے ساتھ آپ کو بھی بہت پسند آنے والی ہے اور اسے بنانا کتنا آسان ہے دو سے تین منٹ کا ٹائم بھی نہیں لگتا ہے تو چلیے اب اسے میں سرو کر لیتی ہوں آپ چاہے تو بینہ آئس کریم سکوپ کے بھی اسے صرف پلیٹ میں ڈال کے اسے بڑے بڑے پیسز میں کٹ کر کے بھی سرو کر سکتے ہیں یا پھر آئس کریم سکوپ لے لیں یا پھر چمت سے بھی آپ اسے سرو کر سکتے ہیں دیکھا آپ نے کتنے اچھے طریقے سے ہماری آئس کریم جم کے تیار ہو گئی ہے کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مجھدار آپ گیسٹ کے لیے بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں مارکٹ سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بنانا آئس کریم سب ہی کو بہت پسند آئے گی تو اس طریقے سے کم سمانہ کا استعمال کر کے بھی آپ اس ریسپی کو تیار کر سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو آزد کی ریسپی ریسپی اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے فیملی فینس کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اسٹا پر فالو کریں اور فیس بک پیج کو لائک کریں